ہمارے جیون میں عجیب و غریب گٹنا اگٹی رہتی ہیں جن کا جواب ڈون پانا کئی بار ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ایسی ہی اگٹنا میرے ساتھ بھی گٹی ایک بار میں ٹرین میں جیپور سے ڈلی آ رہا تھا تب ہی میرے پاس والی سیٹ پر بیٹھے ویکتی نے مجھ سے کہا بھائی کیا آپ اپنی سیٹ بدل سکتے ہیں میری پتنی پیچھے وہاں اکیلی بیٹھی ہے اگر آپ ان کے ساتھ اپنی سیٹ بدل لیتے ہیں تو ہم دونوں یہاں اکٹھے ہو جائیں گے میں نے سیٹ بدل لی لیکن مجھے ایسے لگا کہ یہ گٹنا پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکی ہے مگر میں تو پہلے بار چیپور گیا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسی ہی گٹنائیں ہوتی ہوں گی آئیے پتا کرتے ہیں آخر کر یہ ہے کیا کرپیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کسی کے ساتھ آپ کی پہلے بلاقات آپ کو پرانی لگ سکتی ہے آپ کو لگے گا کہ آپ ان سے پہلے مل چکے ہیں یا کسی کام کو کرتے وقت آپ کو لگے گا کہ یہ ہے تو آپ پہلے کر چکے ہیں آخر کیا ہے یہ اس طرح کی گٹناوں کو دیجا ویو کہا جاتا ہے دیجا ویو فرنچ باسا کا سبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پہلے دیکھا ہوا یا کیا ہوا دیجا ویو کے بارے میں بہت سی تھیوری ہیں یہ ویشے اتنا روبانچک اور اے سپسٹ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر اپنی رائے دیتے ہیں ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کا کوئی ادھار ہی نہیں ہے جیسے کی پرانے جنم کی یادیں کال کی کرنی آپ نے بہوشے کو پہلے ہی دیکھ لیا اسمان تر برمانڈ اس لئے ہم صرف ان ویشے پر بات کریں گے جن کو ویگیانک طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے سائیکیٹرسٹ کے نظریہ سے دیکھیں تو جب بھی ہم کسی گٹنا یا وسطو کو دیکھتے ہیں تو اس کی طلنا ہم ہمارے پرانے انبو کے ساتھ کرتے ہیں یہی برین کے کام کرنے کا طریقہ ہے جیسے کسی کو روتے ہوئے یا کروڈ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوگا دماغ یہ ہے فینسلہ اس کے پرانے انبو کے ادھار پر لے لیتا ہے جب ہمارے ساتھ دیجابیو کی گٹنا ہوتی ہے تب اس گٹنا میں موجود کوئی بات ایموشن انبو وسطو بوت کال کی کسی گٹنا میں موجود ہوتی ہیں جسے وہیں ہمارے بوت کال کو انبو کرنے والے ہیسے کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے گٹنا ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے دماغ کسی چیز کو کیسے یاد رکھتا ہے اگر اس طریقے سے دیکھے تو ہمارا دماغ کسی بھی گٹنا وہیں اس کے ایموشن کو یاد رکھنے کے لیے نیورون کے کنیکشن بناتا ہے اور ان کو پرت در پرت جمع کرتا رہتا ہے سمیہ کے ساتھ نیورون کے کنیکشن پرانے پڑھنے لگتے ہیں اور ان کے اوپر نئی پرت بچ جاتی ہے اگر کسی گٹنا کو ہم بار بار کرتے رہیں تو اس کے لیے ہمارے کنیکشن نئے اور مجبوط رہتے ہیں جیسے ڈرائیونگ کرتے سمیہ ہمیں یہ ہے سوچنے کی جھوٹ نہیں پڑھتی کی کب سپیڈ بڑھانی ہے کب بریک لگانے ہے کب رکنا ہے اور کب چلنا ہے جو باتیں پرانی ہو چکی ہے انہیں ہم بھول جاتے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے بولا جائے تو ہمیں بہت جور لگانا پڑتا ہے مگر کبھی کبھی کسی چھوٹی سی گٹنا سے ہی ساری پرانی بات یاد آ جاتی ہے جیسے مجھے تھنڈی ہوا کے چلنے سے بچپن کی یاد آتی ہے کتاب کی خوزبو سے سکول کی یاد آتی ہے اسی پرکار کسی نئی گٹنا کے ایموشن یا ایکٹیویٹی کسی پرانی گٹنا میں استعمال ایموشن یا ایکٹیویٹی سے ملتی جلتی ہوں مگر اس گٹنا کی پوری انفورمیشن موجود نہ ہو تب ہمیں یہ لگے گا کہ یہ بات ہو چکی ہے مگر کب یہ پتا نہیں چلے گا اسے ہی دی جاوو کہا جاتا ہے دماغ کا جلدی سے فینسلہ لے کر کسی نیرینے پر پہنچنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ایسا یہ ہے ہماری سرکشہ کے لیے کرتا ہے کوئی ویکتی کسی طرح کا خطرہ دیکھتے ہی وہاں سے جھٹ پٹ ہٹ جاتا ہے اس کے ہمیں فائدے اور نقصان دونوں ہوتے ہیں ہماری آنکھ کی طرف آ رہی کسی بیوستو کو دیکھتے ہی ہماری آنکھ جھٹ پٹ سے بند ہو جاتی ہے مرچ کو دیکھتے ہی ہمارے موں میں جلند کا احساس ہونے لگتا ہے لیکن چاہے مرچ تیکھی ہو یا نہ ہو مرچ تیکھی کیوں ہوتی ہے اس کی جانکاری کے لیے آپ اوپر دیکھ رہی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ جب بھی کبھی دے جاوو کی گٹ نہ ہو مطلب آپ کو لگے کہ یہ پہلے آپ کے ساتھ ہو چکا ہے تب ہی آپ یہ سوچنا کی آگے کیا ہونے والا ہے آپ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ یہ آپ کو صرف لگتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تب یہ گٹنائیں ہمارے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس سمیہ یاداست پر اثر پڑتا ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے 80% سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جیون میں یہ کبھی نہ کبھی ہو چکی ہوتی ہے ویڈیو میں دی گئی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی تو اسی طرح کی اور ویڈیو پانے کے لیے کرپیہ چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں دھانیواد